ترجمہ سیکھنا فرض اگر کوئی کسی کو لفظی ترجمہ قرآن کا نہیں آتا تو وہ گناہگار نہیں ہوگا لیکن یہ بڑی سعادت سے محرومی کی بات ہے تو افضل یہی ہے کہ قرآن ترجمہ سے تفسیر کے ساتھ پڑھا کریں تاکہ آپ جو پڑھ رہے ہیں وہ آپ کی سمجھ میں آئے اس سے بہت فضیلت حاصل ہوگی آپ کو اور پھر اصل چیز ہے عمل آج کل پڑھنے سننے کو تو کسی حد تک لوگ فوکس کرتے ہیں عمل کی طرف توجہ کم ہے تو عمل کو زیادہ فوکس کریں حضرت لقمان نبی تھے یا بزرگ تھے حضرت لقمان علیہ السلام اللہ کے نبی تھے یا بزرگ نیز لقمان نام کا مطلب کیا ہے احمد یوپی سے پوچھتے ہیں